اسلام علیکم می سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لو خوش باش ہوں گے ایک خبر جو بہت زیادہ گردش کر رہی ہے وہ ہے تلال چودری صاحب کی اور بہت ساری قیاس آرائیاں ان کے بارے میں ہو رہی ہیں رات کو دو بجے یہ خبر میرے پاس پہنچی اور صبح پانچ بجے تک میں نے ویڈیو بھی بنا لیا تھا لیکن میں اس کو اپلوڈ اس لیے نہیں کر رہی تھی کیونکہ میں اس انتظار میں تھی کہ میں دیکھنا چاہی تھی کہ کچھ صحافتی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں کہ ان خاتون کا نام نہ لیا جائے یا لیا جائے یا ان کے بارے میں بتایا جائے یا نہ بتایا جائے فائنلی جب لوگوں نے اس پر ویڈیوز بنانا شروع کیے تو پھر میں نے بھی ویڈیو اپلوڈ کر دی اب میں کیونکہ میڈیا پر نام آ چکا ہے تو لہٰذا کیونکہ اب چینلز نے اس کو کور کرنا شروع کر دیا ہے تو میں بھی اب آپ کو سائی ڈیٹیلز بتا سکتی ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ تلال چودری صاحب کے بارے میں اس وقت بہت ساری غلط فہمیاں اور قیاس آرائیاں جو ہیں وہ اس وقت چل رہی ہیں مثال کے طور پر ان کی تصویریں اس وقت سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں وہ فیک تصویریں ہیں پوٹو شاپڈ ہیں مطلب ان کی اوریجنل تصویریں نہیں ہیں حالبتہ ان کے کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ ضرور بائرل ہو رہے ہیں معاملہ کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے تلال چودری صاحب جو ہیں ان کے جو گھر والے ہیں انہوں نے اس خبر کو چھپانے کے لیے جب لوگوں نے ان سے رابطہ کیا تو ان کو یہ بتایا کہ دراصل تلال چودری جو ہیں وہ بیمار تھے اور توڑے ان کو چکر وکر آئے تو وہ سیڑھیوں سے گر گئے تھے مطلب جو ان کو چوٹیں آئی ہیں وہ اس لیے آئی ہیں کہ وہ کسی تنازے یا جھگڑے کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کو دراصل سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے چوٹ لگی دوسرے نمبر پہ اس خبر کو کسی اور طریقے سے یوں پھلایا گیا کہ پہلے تلال چودری صاحب نے ہی کہا کہ کچھ لوگ مجھے حراسہ کر رہے ہیں مگر انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ لوگ دراصل کون ہیں اصل معاملہ جو ہے وہ میں آج آپ کو اس چوٹے سے ویڈیو میں بتانے والی ہوں معاملہ کچھ یوں ہے کہ تلال چودری جو ہیں وہ ممبر نیشنل اسمبلی تھے لیکن آپ سب لوگ جانتے اس وقت بھی ایم این اے ہیں ریزرو سیڑ سے آئی تھیں دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے اوتھ لیا تھا اب جو معاملہ ہے وہ دراصل کچھ یوں ہے کہ بلکل جلے بھی یہ طرح سیدھا معاملہ ہے نہ تو تلال چودری صاحب جو ہیں وہ سیڑھیوں سے گرے ہیں اور نہ ہی انہیں کچھ افراد نہ حراسہ اس طریقے سے کیا ہے جیسا کہ وہ بتا رہے ہیں معاملہ کچھ یوں ہے کہ جو اس وقت ابتدائی معلومات ہم تک پہنچی ہیں اس کے اکارڈنگلی یہ ہے کہ جناب تعلق تھا افیر تھا آئیشہ رجب علی کے ساتھ تلال چودری صاحب کا اور بہت زیادہ یہ لیوین ریلیشنشپ میں بھی تھے لیوین ریلیشنشپ سے مراد یہ ہے کہ افیر میں تھے اور تلال چودری صاحب جو ہیں وہ کچھ زیادہ ہی سیریس ہو گئے تھے اس معاملے میں لیکن بعد میں وہ جو خاتون ہیں ان کے بارے میں ابتدائی معلومات کے مطابق ان کا جو افیر ہے وہ کسی اور صاحب کے ساتھ شروع ہو گیا یا پھر وہ اپنے ان کے شوہر کو یہ بات پتہ چل گئی تو بالحال انہوں نے اپنی جو دوریاں ہیں وہ تھوڑی سی بنا لی تلال چودری سے اور کئی مرتبہ ان کو وان کیا کہ اب میرا آپ کے ساتھ وہ تعلق نہیں رہا لہٰذا آپ مجھ سے دوری اختیار کیجئے لیکن تلال چودری صاحب تو وہ کیا کہتے ہیں کہ عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب جو لگائے نہ لگے اور مجھائے نہ مجھے تو تلال چودری صاحب کا بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا کہ وہ جو عشق تھا نا وہ ان کا ختم نہیں ہو رہا تھا اور وہ عائشہ رجب علی کو لے کر اتنے پوزیسف ہو گئے تھے کہ انہوں نے عائشہ رجب علی کو یہاں تک کہا کہ میں آپ کے گھر پہ آوں گا اور دیکھنا کہ میں تمہارے گھر کے سامنے آ کر کیا کرتا تو عائشہ رجب علی جو ہیں بہت عرصے سے ان سے بلیک میل ہو رہی تھی لیکن اب انہوں نے فائنلی یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ ان سے بلیک میل نہیں ہوں گی اور اس اعتماد میں انہوں نے اپنے شوہر کو بھی لے لیا اپنے بھائیوں کو بھی لے لیا اب جو بھائی ہیں ان کے عائشہ رجب علی کے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ عائشہ رجب علی جو ہیں وہ میریڈ خاتون ہیں شادی شدہ ہیں اور ان کے جو شوہر ہیں ان کا نام ہے رجب علی اور وہ بھی پولیٹیشن ہیں اور جو ان کے بھائی ہیں عائشہ رجب علی کے وہ انتظار میں تھے وہ انتظار کر رہے تھے کہ جیسے ہی تلال چودری آتے ہیں تو پھر ان کی اچھی خاصی توازو کی جائے تو جیسے ہی تلال چودری صاحب جو ہیں عائشہ رجب علی کے گھر کے گیٹ کے باہر پہنچے تو ان کے جو بھائی ہیں وہ جو گھات لگا کے بیٹھے تھے انہوں نے سب سے پہلے تو اچھے خاصے جوتوں کے ساتھ ان کی توازو کی اور پھر معاملہ یہاں تک بڑھ گیا کہ تلال چودری صاحب نے بھی یہاں فان کر دیا پولیس کو اور کہا کہ بھئی یہاں پہ کچھ لوگ مجھے حراسہ کر رہے ہیں اور وہ جو خاتون ہے انہوں نے بھی فان کر دیا اور انہوں نے بھی کہا کہ مجھے حراسہ کیا جا رہا ہے تو ابھی تک پولیس نے کسی کو بھی اریسٹ نہیں کیا کسی کے خلاف مقدمہ درج نہیں کیا لیکن فائنلی کیا ہوا کہ جن کے بھائی ہیں وہ اتنی زیادہ غیرت اور اس میں وہ آگئے کہ انہوں نے جوش میں آکے یا غصے میں آکے یا تلال چودری بڑے مشہور ہیں بڑے آؤٹسپوکن ہیں وہ بولتے بہت زیادہ ہیں تو جب وہ بول رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں نے کیونکہ مجھے اپنے گھر پہ بلا کے مارا ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ اب دیکھنا کیا ہوگا میں یہ کرواؤں گا میں وہ کرواؤں گا تو اس چیز کو لے کر ان کے جو بھائی ہیں وہ اور زیادہ تیش میں آگئے اور انہوں نے تلال چودری کو اور زیادہ پھینٹی لگانا شروع کر دی اور وہ مارتے مارتے اس حد تک حالت ہو گئی کہ بات تلے اور منتوں پر جا پہنچی منتوں سماجتوں پر جا پہنچی کہ خدا کے واسطے ان کی جان کو بخش دیں اور اب ان کو جانے دیں لیکن جو عائشہ رجب علی کے بھائی ہیں وہ اس بات پر راضی نہیں تھے کہ وہ تلال چودری کو جانے دیتے بڑی مشکلوں سے بڑی منتوں اور سماجتوں کے بعد فائنلی ان کو وہاں سے نکالا گیا اور نین بھی ہوشی کی وہ حالت میں تھے اور پھر ان کو نیشنل ہسپٹل میں یہاں پر ایڈمیٹ کر آئے گیا لاہور کے اندر رات دو بجے ان کو ہسپٹلائز کیا گیا اور یہ خبر جو ہے یہ کوئی آج کی خبر نہیں ہے یہ کم از کم دو دن پرانی خبر ہے لیکن میڈیا پر منظر آمد پر اب آئی ہے نیشنل ہسپٹل میں آنے کے بعد جو ہے حالت اس طرح کی ہو چکی بھی تھی کہ ان کی متعدد سرجریز کی جا چکی ہیں تو اندازہ کیجئے کہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہوگا اور کتنی تیش آئی ہوگی اور کتنا وہاں پہ جھگڑا ہوا ہوگا کتنی مار پڑی ہوگی اور یہ سوچئے کہ معاملے کی سنگینی کیا ہوگی ورنہ تو آپس میں لڑائی کے لیے تلخ کلامی یا یہ سب چیزیں یا مکے گھنسج ہوتے ہیں وہ لاتے چل جاتی ہیں لیکن اس حد تک کہ ان کی سرجریز ہوئی ہیں اور اس حد تک معاملہ آ پہنچا کہ ان کو فیصلہ باد کے کسی ہسپٹل میں جگہ نہیں ملی بلکہ ان کو وہاں سے یہاں لائے گیا مطلب چھوٹے شہروں میں اس طرح ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان سیریز ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ اس کو لہور لے جاؤ تو معاملہ یہاں تک پہنچا ہوا ہے اس وقت سارا میڈیا جو ہے وہ اس چیز کو کور کر رہا ہے آئیشہ رجبالی کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو جو ان کے شوہر ہیں ان کا نام ہے رجبالی خان اور آئیشہ جو ہیں وہ ان کی میسس ہیں وہ ایک پولیٹیشن ہے اور ساتھ میں یہ ہے کہ دونوں جو ہیں دونوں حضرات یعنی کہ تلال چودری رجبالی اور آئیشہ تینوں جو ہیں یہ بلونگ کرتے ہیں فیصلہ باد سے اور فیصلہ باد کا ایک محلہ ہے تاندھیاں والا وہاں سے تعلق ہے آئیشہ رجبالی کا جہاں پر یہ واقعہ ان کے گھر پہ پیش آیا اور بعد میں جب میڈیا تک یہ خبر پہنچی تو اب ان کے جو گھر والے ہیں وہ اس بات کو ڈینائے نہیں کر رہے پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی وہ تو صرف سیڑیوں سے گر کے اس طرح سے زخمی ہوئے ہیں لیکن اب جو ہے وہ معاملہ پورے میڈیا پر آ چکا ہے تو جیسے جیسے اس کیس کے اندر مزید ڈیولپمنٹ آتی جائے گی جیسے جیسے انفرمیشن آتی جائیں گی ویسے ویسے میں آپ کو بتاتی جاؤں گی لیکن ابھی تک جو ریومرز تھیں کوئی کہہ رہا تھا کہ ان کے زمین کا تنازہ تھا کوئی کہہ رہا تھا کہ بس کچھ اشخاص جو ہیں انہوں نے ان کو حراسہ کیا اور کچھ کہہ رہے تھے کہ سیڑیوں سے گرے ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے دراصل معاملہ افیر کا تھا عشق اور مشک کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ چھپائے نہیں چھپتا تو یہ سب انفرمیشن میں نے آپ تک پہنچا دی امید کرتی ہوں کہ اب تک کی انفرمیشن کے مطابق آپ کو ساری چیزیں اپ ڈیٹ ہو گئی ہوں گی اور ہاں تمام نیوز سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے میرے چانل کو سبسکرائب کرنا مات بھولئے گا مگر ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس کو پرس کرنا مات بھولیں مرنہ نوٹفیکشنز ٹائم لی اب تک نہیں پہنچیں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نگے بان